موسیقی چوبیس گھنٹے بعد بھی کسانوں کی آواز سنی نہ گئی پولیس اور حکومتی ٹیم سے مذاکرات بلا نتیجہ خط کسانوں کا دھرنا دوسرے روز میں داخل ٹھوکر نیاز بیک پر پڑاؤ رات بسر کرنے کے تمام انتظام مکمل مرکزی کواڈینیٹر ملک زلفکار آوان کہتے ہیں سو روز تک خوابوش رہے اب معاشی قتل برداشت نہیں ہوگا کسانوں پر جھوٹے مقدمات درش کر کے درائیا دھمکایا جا رہا ہے وزیراعلا خود آ کر مطالبات پوری کرنے کی اقین دہانی کرائے ملتان روڈ سے وراستہ ٹھوکر نیاز بیک لاہور نہ آئے کسانوں کا احتجاج شہر کا انٹری پوائنٹ ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند کسانوں کی ٹریکٹر ٹرالی روڈ پر ہی پارک ٹرافک کا نظام درہم برہم شہریوں کا برا حال ریمانڈ ختم آج پھر بڑی پیشی آشیانہ سکینڈل میں گرفتار شہباز شریف کو احتساب عدالت پیش کیا جائے گا نیب حکام شہباز شریف کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استعداہ کریں گے حکومت کی کفاجیاری مہم خطرے میں لینڈ ریکارڈ آتھارٹی نے نئی قیمتی گاڑیوں کی قریداری کے لیے وزیراعلا پنجاب سے منظوری مانگ لی آٹھ کروڑ روپے کی لاغت سے بیس کارڈیاں خریدی جائیں گے غیر قانونی ہاؤسنگ سکیمیں مہکمہ انٹی کرپچن کے ریڈار پر آ گئی انٹی کرپچن نے الڈی ایسے مختلف ہاؤسنگ سکیموں کا ریکارڈ مانگ لیا حکام کو دس دسمبر کو ریکارڈ سمیت پیش ہونے کی ہدا ہے بے سلیخہ لباس ناشاہستہ گفتگو دشنام ترازی غیر محذب حرکات سب کچھ بن مایوب اشارہ بازی ہوش اڑانے والا رکس فضول گوئی واہیا جگت بازی پر بھی پابندی بے سروپا مقالموں قابل اعتراض حرکات و سکنات کا سخت نوٹر محکمہ داخلہ نے تھیٹر انتظامیہ کو سخت احکامات جاری کر دیئے مانیٹرنگ ٹیم کو روزانہ کی بنیاد پر ریپورٹ دینے کی ہدایت فہاشی پھیلانے والوں کے خلاف کاربائی ہونی چاہیے اداکار امانت چند اور نواز انجم کا محکمہ داخلہ کے اقدامات کا خیر مکتم محکمہ داخلہ اگر اس کو صحیح کرنا چاہتا ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں ہم چندہ میں چندہ ان کے ساتھ ہیں فنکاروں کو بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تھوڑا بڑے اچھے فنکار ہیں سب فنکار میرے سے اچھے ہیں پاکستان میں تیکنی تھوڑا سا اس کو ذرا کینڈے میں کر لیں لیمٹ میں کر لیں محکمہ داخلہ نے یہ جو اقدام اٹھایا یہ بہت اچھا ہے اس سے اس کو فروغ ملے گا سٹیج کو اچھا سٹیج ہوگا فیملی کا رجحان دوبارہ بنے گا موفرم حمزہ شباز شریف صاحب سے ریکرسٹ کروں رہا آج آتا ہے نو اکھیاں ڈیٹھ دیا آپ کا جناب اسمبلی کے اندر انظار ہو رہا ہے بڑے دن ہو گئے آپ نہیں آئے جناب اسمبلی آپ کو یاد کر رہی ہے آج آتا ہے نو اکھیاں ڈیٹھ دیا حمزہ شہباز بڑے دنوں سے نہیں آئے اسمبلی یاد کرتی ہے پیاز الحسن جوہان کی حمزہ شہباز کو اسمبلی جلاس میں آنے کی دعوت بولے زرداری جاہتے ہیں حکومت سے نون لیگ جیسا سمجھوتا ہو جائے آپ سے ڈیل ہوگی اور نہ ڈھی آیان علی گواہی دینے کو تیار ہے زرداری صاحب پریشان ہیں حقیقت میں وزیراعظم عمران خان نے میٹم الیکشن کی کوئی بات نہیں کی چو لٹیروں کے بعد بھتہ خور بھی شہر مصر گرم کینٹ کے علاقے میں ناوالوم افراد نے تاجر محمد عظیم کے گھر لاکھوں روپے بھتے کی پرجیاں پھینک دی ملزمان کی سی سی ٹی وی پوٹیج لاہو نیوز کو موصول تبدیلی آگئی لاہور میں پہلی بار خواتین پولیس اہلکاروں کے ناکے لگ گئے شہریوں کے حفاظت کے لیے لیڈیز پولیس اہلکار چوکس شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر 88 اہلکار تائنات ہر ناکے پر دو لیڈی اہلکار موجود چند گھنٹوں میں خواتین اہلکاروں نے 872 خواتین اور گاڑیوں کی چیکنگ کر ڈالی پولیس ناکے اور پیٹرولنگ سب ناکام ڈاکوں کو شہر میں فری ہینڈ مل گیا کہنا کے علاقے میں جولری شاپ میں دن دہاڑے ڈھکے تھی موڈر سائیکل سوار ڈاکوں لاکھوں روپے مالیت کے زیورات لے کر بہ آسانی نو دھو گیا رہا شہریوں کے جان و مال کہیں بھی محفوظ نہیں سبزہزار کے علاقے میں بھی چوری کی وارتات چور موقع دیکھتے ہی دکان کے باہر کھڑی موٹر سائیکل لے گیا سی سی ڈی وی فوٹیج لاہو نیوز کو محصول پاک عرب ہاؤسنگ سوسائیٹی کرپشن کیس میں اہم پیش رپ نیب کی ٹیم نے سوسائیٹی کے ایڈمنسٹریٹر غلام مرتزہ کو گرفتار کر لیا غلام مرتزہ کون کی رہائش گاہ کے باہر سے گرفتار کیا گیا سوسائیٹی کا مالک اممار گلزار پہلے ہی نیب کی حراست میں ہے پاک عرب سوسائیٹی انتظامیہ پر پندرہ سو کی بجائے چوون سو پلوٹ پروخ کرنے کا الزام سمنزار رحمان آباد ہاؤسنگ سکیم میں منچہ بم کے نو پلوٹس کا انکشاف محمود اشرف نامی اوورسیز پاکستانی نے دوہزار تین سے دوہزار آٹھ میں خریدے نو کنال دس مرلے میسے چھے کنال تین مرلہ منشا بم کے نام ٹرانسفر ہوئے تین کنال سات مرلہ منشا بم کے بھائی مشتاق بم کے نام پر منتقل منشا بم نے جوہر ٹاؤن میں انتس کنال ارازی پر قبضہ کیا محکمہ مال کی رپورٹ پنجاب حکومت نے دانی سکولوں کو سفید ہاتھی قرار دے دیا دانی سکول میں ایک بچے پر بہانہ اٹھارہ ہزار روپے کا خرچہ سرکاری سکول ایک تالب علم پر چودہ سو روپے خرچ کرتے ہیں دانی سکول بند کر کے طلبہ کو سڑکوں پر نہیں پھینک سکتے طلبہ کو بورڈنگ ملی ہے انہیں چلانا ہی پڑے گا سبائی وزیر تالی مرادراست نے پالیسی واضح کر دی مہنگی جائدادیں اور گاڑیاں کیسے خریدیں ذرائع آمدری بھی بتاؤ ایف بی آر انیکشن تیس لاکھ روپے سے زائد کی پاپرٹی اور بیس لاکھ روپے سے زائد کی گاڑی خریدنے پر نوٹس ڈی ایچ اے گلبرگ مارڈل ٹاؤن اور کینٹ کے رہائشیوں کے گرد گھیرہ تن تین سو لوگوں کو نوٹسز جاری چودہ دسمبر تک کی ڈیڈ لائن مارڈل ٹاؤن جی بلوک قبرستان میں غیر قانونی احاطوں کے خلاف آپریشن گیانہ کنال پر مشتمل احاطوں کو مسمار کر دیا گیا رازی واگزار آپریشن میں ستر سے زائد مزدوروں نے حصہ لیا پولیس کی بھاری نفری بھی موقع پر موجود رہی ویلڈنگ اور کٹر سے لوہے کے جنگلے کاٹے گئے میشن کلین لاہون شالب مارکیٹ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کا تیسا روز ایچ ایک سو پچاس پلازوں کے برامدوں میں قائم تین سو چوہتر دکانیں مسمار کر دی واگزار کر آئی گئی ارازی کی مالیت تین ارب روپے سے زائد تاجر کہتے ہیں جب پلازے بنائے گئے انہیں ریجسٹر کیا گیا تب انتظامیہ کہاں گئی عمران خان کی قیادت میں پی ٹی آئی کی پوری ٹیم محنت کر رہی ہے ہمارے فیصلوں کے اثرات چند مہینوں میں آنا شروع ہو جائیں گے جلدبازی میں فیصلے نہیں کرنا چاہتے تویل المدد پالیسی بنا رہے ہیں گورنر پنجاب کی اجاز چوہدری سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو تبدیلی سرکار میں نئے بلدیاتی نظام کی بازگرش صبح بھر کے بلدیاتی نمائندوں کا فلیٹیز ہوتل میں آخٹ میل لاہور کہتے ہیں ایک نظام کو توڑنا آسان ہے لیکن بنانا مشکل ہے فرقیاتی سکیموں کو روک کر عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے پنجاب حکومت بلدیاتی نظام لپیٹنے کی بجائے اس کو مضبوط کرنے پر کام کرے ریسکیو ہیڈکوٹر میں انٹرنیشنل رزاکار ڈے کی مناسبت سے تقریب ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر ازوان نصیر نے بطول مہمان خصوصی شرکت کی نمائن کرکردگی دکھانے والے رزاکاروں میں انعامات تقسیم انیورسٹی آف بیٹنری اینڈ اینیمل سائنسز میں سالانہ سپورٹس دے نیزہ بازی رساکشی تیراندازی بیڈمنٹن سمیت دیگر کھیلوں کے مقابلے وائز چانسلر ڈاکٹر تلت نصیر پاشا نے طلبہ میں انعامات تقسیم کیے بولے پڑھائی کے ساتھ کھیل کوت بھی طلبہ کے لیے نہائید ضروری ہے مرخوانی مہم کے بعد کٹے پالنے کا منصوبہ شروع مہکمہ لائیسٹاک نے پرائیوٹ فارمز کو بھی منصوبے میں شامل کر لیا تین سال میں سات لاکھ کٹوں کی فیڈنگ کا ٹارگٹ سیٹ حضف پورا کرنے والے فارمرز کو انعامات سے نوازا جائے گا شہریوں کے لیے اچھی خبر وائلڈ لائف پارکس میں تفریحی سہولیات میں اضافہ کرنے کا فیصلہ گھوڑے اور اون کی سواری مختلف کھیل، تماشوں کے شوز مصوری اور تقریبی مقابلوں کا انعقاد کیا جائے گا پنجاب پرانسک ایجنسی میں خواتین ورکرز کے لیے احسن اقدام ومن دیولپنٹ کی جانب سے ڈیک ایر سینٹر کا افتتہ کر دیا گیا سوائی وزیر آشپا ریاض فتیانہ کہتی ہیں جن خواتین کو بچوں کی فکر رہتی ہے اب وہ بے فکر ہو کر کام کریں گی اور غیر ملکی ریسلر بھی قدیم اور نایاب گاڑیوں کے گرویدہ ریسلرز پولو گراؤنڈ میں سجھے وینٹیج گاڑیوں کا میلا دیکھنے جا پہنچے ٹائنی آرن کا ایک شہری کو اٹھا کر طاقت کا بھی مظاہرہ